حمد الرسول اللہ نے گیارہ شادیاں کی ہیں کیوں کہ گیارہ شادی آپ نے اس لیے گیارہ شادی کی چونکہ قوم کو بتانا تھا کہ اگر کسی بیٹی کو پچاس سال کی عمر میں نو سال کی عمر کی بچی سے نکاح کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے چونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے اگر پچیس سال کا جوان لڑکا اگر چالیس سال کی عمر دراز عورت سے نکاح کرنا چاہے دنیا میں وہ کر سکتا چونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے اور ان کو میں بتاتا چلو ہمارے نبی نے پچیس سال کی عمر میں پچیس سال کی عمر میں ایک چالیس سال کی عمر دراز ایک بڑھی عورت سے نکاح کیا اور پچیس سال تک ان کے ساتھ زندگی میں رہے ان کے ساتھ میں زندگی گزاری اگر اللہ کے نبی عائش پرست ہوتے علیہ عزباللہ اللہ کے نبی عورت کے شوقین ہوتے تو پچیس سال کی عمر میں پہلا نکاح ایک چالیس سال کی عمر دراز عورت سے نہیں کرتے جو دو مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی آج کر کا جوان کر سکتا ہے اگر کوئی انجینئر ڈھوکٹر نوجوان ہے سیٹل ہے کسی بڑے شہر میں گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے اگر اس کی ماں اس سے کہے کہ بیٹا تمہارے لئے میں نے چالیس سال کی متعلقہ عورت کو دیکھا ہے وہ نوجوان اگلے دن پنکے سے لٹک کر مر جائے گا لیکن چالیس سال کی عمر کے عورت سے شادی نہیں کرے گا لیکن ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا یہ اس لئے قوم کو سماج کو پیغام دینا تھا ہم اچھی شریعت کے ماننے والے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ شریعت آنی چاہیے اس نبی کی سنت آنی چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا آپ بتائیے یہ وہی عائشہ ہے جن کی برکت سے تیمم جیسا اہم مسئلہ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کریم میں یہ وہی عمی آئیشہ ہے جن کی پمیترتہ کو بیان کرنے کے لئے قرآن میں سترہ قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل فرما دی ہے رب زلجلال میں یہ وہی عمی آئیشہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی عمی آئیشہ ہے تقریباً بائیس سو دس حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے ڈائیس سو تین سو حدیثیں صحیح ہے ان میں ہے بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیو میرے نوجوان اب آج زمانہ آج وقت ہے نبی سے محبت کرنے کا آپ کے اندر محبت ہوگی محمد رسول اللہ کی سنت سے تو یقیناً آپ ضرور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے میں ادھارت دیکھا ہوں آپ کے سامنے کیسے کامیاب ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرنے سے آدمی کیسے کامیاب ہوتا مسلمان نہیں آدمی انسان ابھی میں نے نام لیا نا یہودیوں کا ان یہودی ہے یہودی جب آپ کہیں گے کہ مولانا اتنے غریب مظلوم لاچار تھے پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں اتنے طاقتور انہوں نے آپ کے نبی کے سنت پر عمل کیا وہ سواب سمجھ کر نہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی نے جو بتا دیا ہنڈر پرسن اس میں ریزلٹ ہے قرآن نے جو بتا دیا ہنڈر پرسن اس میں ریزلٹ ہے ان کو یقین اور ہم کو یقین ہی نہیں صحابہ کو یقین تھا صحابہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تو کامیاب ہوئے ان یہودیوں کو یقین ہے اس پر عمل کر رہے تو دنیا میں ایک کامیاب ہے کے نہیں ہے دیکھ لیجے اس کے اندر میں قربت دیکھ لیجے کتنا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا میں ایک طالب علم ہوں میرے استاذ مہترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے یہ بات کہی ہے بلکہ علماء بھی متفق ہوں گے یہاں پر کہ اگر نبی کی باتوں پر یا قرآن کی کسی حکم پر شریعت کی کسی مسئلے پر اگر کوئی عمل کرتا ہے دنیا میں تو دنیاوی زندگی میں اس کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا دنیا میں مرنے کے بعد ایمان ضروری ہے یہودیوں کے پاس ایمان نہیں ہے مشرک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جوڈائزم کے پاس جین کنفیوشنزم کے پاس ایمان نہیں ہے مشرک ہیں مشرک ہیں بڑھ کے ہوئے ہیں ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے سواب حاصل کرنے کے لیکن اگر کوئی کرتا ہے کسی سنت پر عمل کرتا ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں کل بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائی کئی گروہ بھی بیٹے ہوئے تھے بارہ بنگی کے اندر میں ان میں سے ایک نے کسی نے پرشا دیا یہ بتائیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے اگر ہم آپ نماز پڑھیں گے ہم تو کیا ہم کو جنت ملے گی ان کا یہ سوال جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرک کنجی کیا چابی کیا ہے ایمان اور ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایمان و یقین کے ساتھ اس پر اس کو جاننا سمجھنا یقین کرنا یہ ضروری ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہندو دھرم کے اندر اس کو ایسے بولتے ہیں یعنی پرماتمہ ایک ہے پورے منطر کا ترجمہ یہ مطلب ہے اس کا ایک اللہ جیسے ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں یہ ضروری ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا چونکہ ثواب جنت کے لئے وہ زخیرہ ہے لیکن آپ کو نماز پڑھنے کی برکت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ مل جائے گا مرنے کے بعد آپ کو اس کا پنی نہیں ملے گا تو یہی چیز ہے آج مسلمانوں کو یقین ہی نہیں آج مسلمانوں کو ان کی نبی کی سنت سے محبت نہیں ارے ہماری نبی تو ایسی ایسی چیز بتا کر گئے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اب وجود میں لا رہے ہیں میں نے کل بھی تقریر میں کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں ہم لوگ جو یہ ٹوپی اڑتے نہیں آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ ٹوپی اڑتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا یہ سنت ہے ہمارے نبی کی سنت کی علاوہ کیا ضروری ہے میڈیا والے آئیں گے تو وہ تو اچھل اچھل کر بولیں گے کیا ضرورت ہے ٹوپی اڑتے ہیں آپ لوگ کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرتے ہیں آپ لوگ دنیا موڈرن ہے آگے بڑھو ترقی کرو کیا اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے بلکہ اسلام ابھی تو جدید سائنس کا زمانہ ہے ایک سائنس کا زمانہ اور آئے گا یہ میڈیا والوں کو نہیں معلوم ہے دنیا کے بدوانوں کو بھی شاید نہیں معلوم ہے ابھی جدید سائنس ہے تو ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ راکٹ میں بیٹھئے گا تو پچیس سو کلومیٹر دور جا سکتے گا زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھئے گا سیٹلائٹ پہ جائیے گا تو آپ ایک گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ دو لاکھ کلومیٹر آپ وہ سفر طے کر سکتے اس سے اور اس سے کچھ نہیں لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا آئے گا لیزر سائنس کا زمانہ یہ بھی قرآن میں ہے یہ حدیث میں لیزر سائنس کا لیزر سائنس کا جب زمانہ آئے گا تو اس وقت دو سیکھن کے اندر بیس لاکھ کلومیٹر کا سفر کرنا آسان ہو جائے گا اس کا بھی چرچہ ہے قرآن یہ حدیث کے اندر قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ہیں آپ میں سے سنیں گے بھئی یہ کون سا چمبے کی بات آپ کہہ رہے ہیں دجال آئے گا کانا دجال تو دجال کے سواری کے رفتار کتنی ہوگی اتنی ہوگی جتنی میں بتا رہا ہوں دو سیکن کے اندر بیس تیس لاکھ کلومیٹر کا سفر تے کرے گا کئی سے حاناکہ یہ پاور اس لوگ کیا نام دیں گے لیزر سائنس جیسے آج موڈرن سائنس ہے اس وقت نام دیں گے لیزر سائنس اس رفتار وہ رفتار تو وہ آج بھی حدیث کے اندر موجود اتنی رفتار کیسے ہوگی اس کی اتنی رفتار اس لیے ہوگی کہ قوتیں کشیس کو سلب کر لیا جائے گا یعنی جو کشیس ہے نیگریوٹی ہے اس کو قبضے میں لے لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کشیس جب قبضے میں آ جائے تو کسی بھی چیز کے رفتار بڑھ جاتی ہے بہرکہ وہ ایک الگ ٹوپک ہے ہم کبھی اس پر بات کریں گے تو بہت ہی مطمئن ہو کے پھر بیٹھنا پڑتا لیکن ہماری شریعت ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو سنت ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے سائنس اور میڈیکل کے نظریے سے دیکھیں گے جیسے یہی ٹوپی ہے اس کے اتنا سے مثال سن لیجیے ٹوپی ہے آپ کہیں گے کہ ٹوپی کا کیا فائدہ بھئی ٹوپی کیوں اٹھتے آپ کہیں گے کوئی کہے گا کہ سنت ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے سنت پر عمل کریں گے تو سو شہیدوں کا سواب ملے گا اتنی سی بات یہ تو بات ہو گئی شریعت کی لیکن دنیاوی اعتبار اسے کیا فائدہ کیوں ٹوپی اڑتے ہو کیا ضروری ہے ٹوپی لگانا اٹھا کر پھینک دونا ہمارے بہت سیف مسلمان نہیں لگاتے نماز میں اسے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی لیکن ٹوپی کے بارے میں تو جانکاری ہونی چاہیے اس ٹوپی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تاکہ آج کھل کا کوئی ایسا ایسا فاسق اور ایسا ملہون آدمی جو قرآن و سنت کے بارے میں غلط سوچ اور سمجھ رکھتا ہے دماغ میں کیرہ اور بھوسا بھرا ہوگا ہمیشہ قمانین بناتا رہتا ہے ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں پتا چلے کیا رہے یہ ٹوپی صرف سنت نہیں ہے اس ٹوپی کے اندر میں جدید سائنس کے اعتبار سے میڈیکل ریسرچ کے روشنی میں دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں تو اس ٹوپی پر جب ریسرچ کیا گیا تو ایک دکٹر امریکن دکٹر لکھتا ہے نام یاد نہیں ہے میں اگر حوالہ پوچھیں گے تو دو دن میں بتا سکتا اس دکٹر نے کہا کہ اگر آدمی کو لو جیسی محلک بیماری سے بچنا ہے لو گرمی ہوتی ہے آپ کے اتر پردیش میں زیادہ سر پر کپڑا لپیٹا جاتا ہے آپ باہر جاتے ہیں تو سر پر کپڑا لپیٹتے ہیں گرمی میں حالانکہ گرمی میں کپڑا کیوں لپیٹتے ہیں پورا بدن کھول کر چلیے انڈر ویئر میں کی گرمی کم لے گی لیکن نہیں کہیں ہو نہ ہو سر پر ضرور کپڑا لپیٹتے ہیں کیوں کیونکہ لو جو اٹیک لو جو یہ محلک بیماری ہے یہ بیماری پتہ کہاں اٹیک کرتی ہے سب سے پہلے اس کی اٹیک کرنے کی جگہ سمجھئے یہ حصہ یہ یہ اس حصے پر اگر آپ کی شدت سے دھوپ لگ جائے تو آپ کو لو جیسی محلک ڈیزیز کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اور جس کو لو لگ جائے سیریسلی جیسے آپ کو اگر کسی کو جونڈس ہو جائے اندر پہنچ جائے تو آپ بچ نہیں سکتے اللہ کی حکم کے بغیر مر جائیں گے آپ ایسی لو ہے اگر لو آپ کو سیریسلی لگ جائے تو آپ مر جائیں گے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی میڈیسن کوئی دوائی نہیں بڑی آپ کو بچانے کے لئے تو اس لو جیسی محلک بیماری سے بچنے کے لئے اس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کوئی ٹیبلٹ کوئی دوائی کوئی میڈیسن نہیں ہے بلکہ اگر اس سے بچنا ہے لو جیسی محلک بیماری سے تو آدمی کو کیپ نیوز کرنا چاہیے نیچے اور ریفرنس دے کر لکھا کہ پرٹیکولر خصوصاً مسلمان لوگ جو ٹوپی استعمال کرتے ہیں تو ٹوپی استعمال کرنے کی وجہ سے ٹوپی استعمال کرنے والے کو کبھی یہ محلک بیماری نہیں ہو سکتی دیکھئے جس چیز کی ریسرچ آج کر کے لوگوں کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں اس چیز کو ہمارے نبی نے چودہ سو ایک ہزار چار سو اٹھاون سال پہلے کر کے گئے ہاتھ دوتے ہیں آپ لو کھانا کھاتے ہیں کیا فائدہ ہی جہاں دو کر کھانا کھانے میں آپ کہیں گے کہ سنت ہے ہم لوگ علماء لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پر بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آرہے کیا سنت ہے ایسے کھالو بھائی کوئی فائدہ آنے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن ہمارے نبی جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے اللہ کے نبی حکیم بھی تھے طبیب بھی تھے سب کچھ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صرف ایک پیغمبر نہیں تھے صرف ایک رسول نہیں تھے آپ پیغمبر بھی تھے رسول بھی تھے آپ لیڈر بھی تھے آج لیڈر اسی کو مانتے ہیں جو ووٹ کی بات کرتا نہیں آپ خوم اور سماد کے رہبر بھی تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین آپ سپہ سالار بھی تھے آپ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے تھے یہ پیغام ہے ان گز دنوں کے لیے جن کو بڑی بڑی کرسیاں ملی ہیں لیکن اپنی فائدے کے لیے اپنی ایش و عشرت ان کی بھنگ نہ ہو جائے سر جھکا دیتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کہ ان لیڈران سے میں مخاطب جو آج سالیموں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں